اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں رشید بلوچ آپ سے مخاطب ہوں آئیے جناب آج ہم آپ کو برے سغیر پاک و ہند کی اس سیاسی شخصیت کی زندگی کے نشے بفراز کے متعلق آگاہ کرتے ہیں جو پشتون قوم کے ملی رہبر کے نام سے جانے جاتے ہیں تو ہم خان عبدالغفار خان کے فرزند انجمنت ملی رہبر خان عبدالولی خان کی سیاسی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں ناظرین خان عبدالولی خان خان عبدالغفار خان کے گھر یعنی کہ بادشاہ خان کے گھر 11 جنوری 1917 کو زلان چار سدہ میں عطمان زئی کے مقام پر پیدا ہوئے خان صاحب نے ابتدائی تعلیم اپنے والد کے قائم کردہ آزاد اسلامیہ ہائی اسکول میں حاصل کی بعد ازاں خان عبدالولی خان پبلک اسکول ڈیرہ دون سے انہوں نے 1933 میں سینئر کیمرج کیا انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز خدای خدمتگار کی حیثیت سے 1942 میں کیا وہ پہلی دفعہ 1943 میں جیل گئے تاہم جلد ہی رہا کر دیے گئے قیام پاکستان کے بعد 1948 میں انہیں دوبارہ جیل بھیج دیا گیا 1954 تک وہ قابند سلاسل رہے اس کے کچھ عرصہ بعد جرنل عیوب خان جمہوریت کی بحالی کا ڈونگ رچا کر صدارتی انتخابات کا اعلان کیا تو مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ نے ڈکٹیٹر سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا جمہوریت کے امین اور مارشلہ کے پیداواروں کے درمیان صف بندیاں ہونے لگی تو مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ نے خان عبدالولی خان کو پیغام کیا میں پشاور آنے کا سوچتی ہوں لیکن اس شرط پر پشاور کے جلسے کی صدارت خان صاحب ہی کریں گے جب سردار شوکت حیات نے یہ پیغام ولی خان تک پہنچایا تو خان صاحب نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا خان صاحب دراصل متحدہ ماز کے کسی رہنما کو صدارت سوپنا چاہتے تھے تاہم قید آزم محمد علی جنہ کی ہمشرا کا اسرار تھا کہ صدارت ولی خان ہی کریں گے 1964 کے صدارتی انتخابات کے سلسلے میں محترمہ فاطمہ جنہ کی حمایت میں ولی خان کی زیر صدارت پشاور کے اس تاریخ ساتھ جلسے نے ایوب خان کے اوسان خطا کر دیئے جلسے کے بعد یونیورسٹی ٹاؤن میں سردار عبد الرشید کے ہاں مقیم محترمہ فاطمہ جنہ سے ولی خان جب ملنے گئے تو محترمہ کی تمام گفتکو کا مہور عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنوں کا مثالی نظم و ضبط اور فرجوش انداز اپنایت تھا خواجہ نظام الدین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں نے مسلم لیگ سرحد پختنخواں کے صدر کو ہدایت کی ہے کہ ولی خان موجود ہیں اب آپ کو میرے پاس مشورے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ولی خان نے اس اعتماد پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان صاحب خان عبدالقیوم خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ دور حکومت میں دیگر مظالم کے علاوہ صرف ایک واقعہ میں بابڑا کے مقام پر ہمارے چھے سو کارکنوں کو شہید کیا گیا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں ان لاشوں پر چلتا ہوا آپ کی طرف آیا ہوں لیکن چونکہ ایک طرف ڈکٹیٹر ہیں اور دوسری طرف جمہوری محاذ تو ہم نے ملک و عوام کی خاطر ہی فیصلہ کیا کہ قربانیوں کے لیے صفحے اول میں ہوں گے تاریخ کا یہ انمنٹ باپ اس صاحب کردار ولی خان کی یاد دلاتا ہے اپنے والد باچہ خان کی طرح ولی خان کی زندگی میں بھی جمہوری اینی و عوامی حقوق کی جدوجہد سے عبارت ہے ون یونٹ کے خلاف تحریک کے دوران باچہ خان ولی خان سمیت پانچ ہزار کارکنان جیل میں تھے ان میں سے بعض کو عمر قید اور جیدادوں کی زبطی کی سزا بھی ہوئی ان اسیروں کو اپنے صوبے سے باہر مچ ملتان اور سائنوال جیلوں میں رکھا گیا ان جیلوں سے ستارہ سرخ پوشوں کے جنازے سرط پختنخواہ آئے جون 1968 میں ولی خان نیب کے مرکزی صدر بنے 13 نومبر کو گرفتار کر لیے گئے اور مارچ 1979 میں ریا ہوئے 8 فروری 1975 کو بم دھماکے میں حیات محمد شیرپاو کے انتقال کے بعد اسی رات لاہور سے آتے ہوئے گجرات کے قریب گرفتار کر لیے گئے اور 1977 میں عدالت کے حکم پر رہائی ملی ہیدراباد سازش کیس میں آپ کے خلاف پانچ سو سے زائج گوا تھے آپ جیل میں تھے اور انیس مہینے میں صرف بائیس گوا پیش ہوئے اس سست روی پر خان صاحب نے جج سے کہا جناب علی آب حیات کا انتظام کیجئے آپ خود بھی پی لیں مجھے اور گواں کو بھی پلائیں تاکہ مقدمے کے فیصلے تک سب زندہ رہیں ولی خان پر چار مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے آپ کی جماعت نیب پر دو مرتبہ 26 نومبر 1971 اور 19 فروری 1975 کو پابندی لگی بھٹو مرہوم جب قومی اسمبلی میں قائد ایوان تھے تو آپ قائد حضب اختلاف تھے جب بھی آپ نے کسی حکمران کی اصولوں کی بنیاد پر مخالفت کی تو آپ پر فوری غداری کے فتوے لگ گئے حالانکہ آپ کی حب الوطنی کا تو یہ عالم تھا کہ جب مشرقی پاکستان میں شورش برپا ہوئی تو شیخ مجیب الرحمن سے ملاقات کے لیے ڈاکا گئے شیخ مجیب الرحمن نے کہا کہ پاکستان تو ہم نے بنایا جبکہ آپ متحدہ ہندوستان کے حامی تھے اب آپ پاکستان بچانے کی بات کر رہے ہیں ولی خان کا جواب تھا تقسیم ہند کے سلسلے میں ہمارا علیدہ مواقف تھا لیکن اب یہ ہمارا ملک ہے خان صاحب خودادات صلاحیتوں سے مالا مال اور بیدار مغز سیاستدان تھے صدر عیوب خان کی گول میز کانفرنس میں جب شیخ مجیب الرحمن کی تقریر کے بعد خطاب کے لیے ولی خان آئے تو ولی خان نے کہا کہ دراصل یہ شیخ مجیب چون فیصد اکثریتی آبادی کا نمائدہ ہے چیالیس فیصد اقلیتی آبادی کے نمائدے سے اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے جس پر شیخ مجیب الرحمن نے بھرملہ اعتراف کیا کہ جو بات میں بائیس صفات پر مشتمل تقریر میں واضح نہ کر سکا اسے آپ نے ایک جملے میں بیان کر دیا آج پاکستانی عوام دہشتگردی کی لپیٹ میں ہے لیکن جب ولی خان نے کہا کہ جو بو گے وہی کاتو گئے اغوانستان میں کفر اور اسلام کی نہیں روس اور امریکہ کی جنگ ہے تو حسب روایت ملکی و امریکی ایجنسیوں کے تنخواہ داروں نے آپ کو روس کے ایجنٹ کے تانے دیئے وہی اناثر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کس طرح ڈالروں اور حصلے کے ذریعے امریکہ کی خاطر نام نہاد جہاد برپا کیا گیا ولی خان پر جس تیزی سے غداری کے الزامات لگے اسی مستدی سے غدار کہنے والے حکمرانوں نے اپنی ضرورت کے لیے حب الوطنی کی اسنات سے سرفراز کیا ان دنوں معروف کارٹونسٹ یوسف لوڈی کے ایک کارٹون کو بہت شورت ملی جس کا انوان تھا ولی خان تا حکم سانی محب وطن قرار دیے گئے راکم کے زمانہ طالب علمی میں خان صاحب کراچی پریس کلب آئے خطاب کے بعد ایک صحافی نے جذباتی انداز میں سوال کیا سنا ہے آپ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں ولی خان کا جواب تھا بیٹا آپ نے سنا ہے میں پاکستان توڑنا چاہتا ہوں نہ جانے کب توڑوں گا لیکن جنہوں نے پاکستان توڑ کے رکھ دیا ہے ان کو آپ نے کیا سزا دی ولی خان کہا کرتے تھے کہ اگر ہم غدار ہیں تو کوئی یہ ثابت کرے کہ ہم نے قیام پاکستان کے بعد کب اور کتنی مرتبہ مسلح بغاوت کی ہم نے آزادی کی شمہ روشن کی تو غدار ٹھہرے جن لوگوں نے انگریز کی چاکری کی وہ محب وطن بن گئے 1978 میں خان عبدالولی خان شیرباز خان مزاری کی زیر قیادت نیشنل ڈیمیوکریٹ پارٹی میں شامل ہوئے 1980 کے آخر میں انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کے قیام کا اعلان کیا جو 1981 میں تحریک بحالی جمہوریت کا حصہ بن گئی یہ ولی خان کی سیاسی کیریئر کا ایک نیا مور تھا جس میں وہ اپنے بدترین حریف ذرفکار علی بھٹو کی بیوہ اور بیٹی کے ساتھ ساتھ شریک تھے 1988 میں انہوں نے قومی اور صوبائی دونوں نشستوں پر انتخابات لڑا مگر وہ صرف قومی اسمبلی کی نشست پر کامیاب ہو سکے ابتدا میں انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت کی حمایت جارے رکھی مگر بعد میں دونوں جماعتوں کی راہیں مختلف ہو گئیں 1990 میں مولانا حسن جان کے ہاتھوں عام انتخابات میں شکست کے بعد عملی سیاست کو خیرباد کہہ دیا طویل علالت کے بعد قومہ میں چلے گئے بل آخر 26 جنوری 2006 کو انتقال کر گئے اور ان کی وسیعت کے مطابق ان کو ان کے آبائی گھر ولی باغ میں دفنایا گیا خان عبدالولی خان نے پشتون قوم میں سیاسی شعور بیدار کیا پشتون سیاست پر انہوں نے انمنٹ نقوش چھوڑے اور قوم پرستی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی قوم کے مفادات پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ